دیکھیں لالا ویلی میں سب سے بڑا جن تو میں خود دوں اس کے بعد میری دیکھا دیکھی اور بھی کتنے سارے ادھر آگئے ہیں تو شیخ صاحب اس جن کی پری آنے کا کچھ چانس ہے دیکھیں اگر سب سے بڑا جن وہاں پری کے بغیر رہ رہا ہے تو باقی جن بھی چھڑے ہی رہ رہے ہیں شیخ صاحب کسے جن نا ٹک ٹک بنا کے چھڑے ہو دیکھیں تو صحیح کی ہو جا جن اے پروگرام مقدہ تھی تارڈینل بنانے یا ٹک ٹک شیخ صاحب میں تو تقریباً انسان ہوں کسی جن کے ساتھ ٹک ٹک بنائے یا میری بات دیں جب آپ اتنی بڑی سٹریٹمنٹ دے ہی رہے تو تقریباً کیا سیدھے کہہ دیں میں انسان ہوں رسک لے یا نہیں جنیت صاحب آج کل درہ ایف آئی اے اور نیب سختی کر رہی ہے اس لیے وہ احتیاطاً ساتھ تقریباً لگا رہے دیکھیں یہ جو جنات لال حویلی میں رہتے ہیں جنیت صاحب وہی مجھے سب کچھ بتاتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میں کوئی بھی سٹریٹمنٹ دیتا ہوں تو وہ اللہ کے فضل سے پوری ہوتی ہے آپ کے بھائی نے یہ کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ یہ کشمیر کا الیکشن عمران خان کا الیکشن ہے تو آپ نے ریزلٹ دیکھ لیا ہے یہ صاحب آپ نے کیا پیش کوئی کی تھی بچا بچا جانتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ کشمیر میں حکومت بنا لیتا ہے جنیت صاحب اللہ کا شکر کریں اللہ نے عزت دے دی اور آپ ایک صحافی بن گئے ورنہ اڈا چٹا بندہ کشمیر دے پاڑھانتے تن بکری تے ایک گاں لیا کے جا رہے ہوں اور سادگیدہ آئے عالم ہوں دے کہ گاں دے گلے ایچ سنگل بھی نہیں ہوں اور گاں نو گلہیں چلا آکے واپس کار کھا ہاں ایدھر اچھو ہاں ایدھر اچھو ہاں ایدھر گدر کھلتے ہیں نا ہاں ایدھر اچھو جنیت صاحب کہ اگر سب کو پتا تھا تو سارے بات کرتے بات اللہ کے فضل سے صرف شیخ رشید نے کی ہے کہ کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ عمران خان کا ہے اور جب ریزلٹ نکلے تو آپ تو ساری کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کہا تھا مگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں آپ کو صرف شیخ رشید یہ کہتا ہوا نظر آئے ایسے شیخ صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا ہے کہ میں وزیر داخلہ بن کر اپنی اوقات نہیں بھولا میں زمینی وزیر داخلہ ہوں خلائی وزیر داخلہ نہیں ہوں اور میں سراد پہ جاؤں گا فوجیوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھاؤں گا کیا یہ پیوں گا ان کے پلے سے یہ تو نہیں کہا ان کے پلے سے لیکن کہا ہے بیان آیا ایسے یہ کیا بات کی ہے آپ نے ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں نا کہ آپ ریڈیو پہ گھڑے ہو کے پنڈی میں مفت کھانا کھا ہے جنایت صاحب پنڈی کے لوگ میرے یار ہیں میرے دوست ہیں میرے بیلی ہیں وہ مجھ سے نہیں پیسے لیتے تو میں کیا کروں اب اگر آپ جیسا بابو دکان پہ جا کے انگریزی اردو مارے گا تو وہ تو پھر ڈبل پیسے چارج کریں میرے مولے کے دکانداروں کو پتا ہے کہ یار ہو ہوئی شیخ رشید ہے دیڑا تھڑے تھے بیا کہ کنگینا لاکھر کنڈے آؤ موسیقی